اسلام علیکم ناظرین بہت دیر کے بعد مجھے آپ سے دوبارہ ملنا ہوا کرونا کے کچھ ایسے حالات بنے کے نئی دوبارہ کچھ میں ویڈیوز بغیرہ نہیں بنا سکے انشاءاللہ آپ جلدی جلدی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کوئی ملیں گی اور مختلف وکیشنل جو ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہیں مختلف ٹاپکس پہ بنیں گی انشاءاللہ آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے کہ تربوز کے چھلکے کیونکہ تربوز کا موسم شروع گرمیاں شروع ہو چکے تربوز ہر گھر میں آ رہا ہے اور تربوز کے چھلکوں سے اشرفیاں بنانا تربوز کے ایسے چھلکے آپ لے لیں یہ میرا خیال ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی چھلکے نہیں پھینکے گا اور یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے گھر کے چیزوں سے آپ اپنے بچوں کی جو سویٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو پیل کر لیں گے یہ میں نے اس لیے چھلکے رکھی ہیں کہ چھوٹا چھوٹا پیس کر کے آپ اس کو کٹیں گے اور اس کے بعد آپ اس طرح کی کیوبز کی شکل میں بنا لیں گے کیوبز کی شکل کے بعد یہ اتنا چھوٹا آپ میرا خیال ہے ہاف انچ سے بھی ہاف انچ کے یا ہاف انچ سے بھی چھوٹا جتنی آپ کے ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اشربیوں کے لیے یہ کیوبز بنا لیں گے اس کے یہ سب کرنے کے بعد آپ تین کپ پانی لیجیے پانی لینے کے بعد آپ نے پانی لینے کے بعد یہ پانی اُبلنے لگا اب ہم شوگر سیرف بنائیں گے وہی طریقہ جو چائے کا کپ میں نے لیا ہے یہ دیکھیں ایک ہاف کپ شوگر میں نے چائے کا لیا ہے اور چائے کا کپ ہے یہ اور آرام سے میں نے اس کو ڈال دینا ہے اور جب یہ شوگر سیرف تیار ہو گئے اس میں میں یہ کیوبز ڈال دوں گی کیوبز ڈالنے کے بعد جب یہ ٹرانسپیرٹ ہو جائے گے پکتے پکتے اور شیرہ بلکل ختم ہو جائے گا میں ہے پھر اس کے اندر اس کو ہم ڈیفرنٹ فوڈ کلرز میں ڈالیں گے وہ میں پروسس آپ کو کر کے دکھاؤں گے لیکن یہ جو ابھی آپ کے سامنے شوگر سیرف بن رہا ہے شوگر سیرف بنتا ہے میں اس کے اندر آپ کو دکھاتی ہوں کیوبز ڈال کے یہ دیکھیں یہ میں ڈال چکے ہوں شیرے کے اندر اور اگر پانی کی تھوڑی سی اور ضرور تو آپ ڈال بھی دیجئے اس طرح یہ پکنا چاہیے یہ میں نے تب تک پکاتے رہنا ہے جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ شیپ کے نہیں ہو جائے گے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے میں ان کو اتار کے پھر اس ان پیالوں میں لے آنگے جن میں میں فوڈ کلر ڈال چکی ہوں تو پھر میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے پکاتے جانا ہے جب یہ تھوڑا یہ تھوڑ تھوڑے بعد آپ نے اس میں شیرے میں اور یہ چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ بلکل ایک طرف سے نہ پکے چاروں طرف سے یہ کیوبز بن جائیں ٹرانسپیرنٹ ہو گئے اب یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس میں کوئی سیڈ کوئی کچھ بھی نہیں آنا چاہیے کوئی سیڈ یا کوئی چھلکا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں کہ اس کے تھوڑا تھوڑا شیرہ رہے چکے اب میں اس کو نکال دوں گے اس کے اندر سے یہ دیکھیں کہ اس کا کلر یہ بن جگا ہے اب اس میں سے شیرہ اس کو باقی شیرہ اس کو چھوڑ دیں گے اب یہ ایک ایک چمچ جو ہے میں میں نے اس میں ڈال دینا ہر کپ میں یہ دیکھیں اور ہر کپ میں میں ہر کپ میں میں نے ڈیفرنٹ فوڈ کلر ڈالے میں اس کا شیرہ میں چھوڑ دی جا رہی ہوں میں نے گرین میں بھی ڈال لیا یلو میں بھی ڈال لیا اور اب یہ ریڈ میں ڈال لیا ایک اولی ڈیوائیڈ کر لیں آسانی ہو جائے گی یا اگر آپ کو جو کلر زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں آپ زیادہ بنا لیں تو میں نے تینوں ہی رکھے ہیں یلو گرین ریڈ باقی شیرہ جو ہے وہ کسی بھی میٹھے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو آپ فریز کر لیں آپ نے جب میٹھا بنانا ہے تو اس میں آپ اس کو یوز کرنے کوئی سمیل نہیں کوچ بھی نہیں اس میں فیل ہوتا یہ دیکھئے ایکولی سپ میں یہ جا چکے ہیں ان کو ہم ساری رات میں مکس کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ساری رات یہ پڑھے رہیں گے اس میں خوش چمچ جو ہے وہ آپ یوز کریں یہی ہوا میں یوز کر لیتی ہوں یہ ساری رات یہ اس میں پڑھا رہے گا تھوڑ تھوڑے بعد بے شک ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اس کو آپ تھوڑی بعد چمچ چلا دیجئے گا گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد چمچ چلا دیجئے تاکہ اوپر نیچے کر سکیں باقی یہ ساری رات یا آپ ایسا کریں چار یا پانچ گھنٹے کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے اسی شیرے میں یہ پڑھا رہے گا اوپر نیچے کرتے رہیے گا تاکہ یہ تمام جو اشرفیاں ہیں ان کو شیرہ لگ جائیں گیلا رہے اور اس کے اندر سوک ہوتا رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ صبح آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کو یہ کر کے دکھاتے ہوں یہ بلکل فریش بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ کہ اب ساری رات رکھنے کے بعد اب یہ تیار ہو چکے ہیں شیرے میں یہ بالکل اچھی طرح سوک ہو گئی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے میرا کیمرا یہ دکھا سکے کہ یہ بالکل اچھی طرح اس میں جذب ہو چکے یہ سارا شیرہ اب اس ٹیشو پیپر میں نے ٹیشو پیپر رکھ لیا ہے یہ ٹرے کے اندر اور میں آپ کو رکھ کے پھر میں بتاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس طرح میں نے اس کو دھوپ میں رکھ دی ہے اور یہ ٹیشو پیپر کے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سارا یہ آجے گا یہ چار پانچ گھنٹے یہ دھوپ میں پڑا رہے گا تیز دھوپ میں پڑا رہے گا گرمیوں میں آپ کو پتہ تیز دھوپی ہوتی ہے اور تیز دھوپ میں یہ پڑا رہے گا اس کے اوپر میں نیٹ کا کپڑا ڈال دوں گے تاکہ مکھیوں اس کو خراب نہ کر سکیں اس پر بیٹھ نہ سکیں اسی طرح شام کو جب میں اس کو رکھ لوں گے نکالوں گی اس کو پھر دوبارہ سے ٹرائی ٹیشو کے اوپر اس کو ریپلیس کر دوں گے تاکہ یہ پھر ایک دفعہ ایک یا دو دن اس کو لگیں گے تو یہ تیار ہو جائے گی ہماری یہ اشرفی ہیں اگر آپ وہ ویٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں مطلب زردہ وغیرہ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ڈرائی کر لیتی ہوں چار پانچ گھنٹے یہ پڑا رہے گا یہ ڈرائی ہوتا رہے گا اور آپ خیال رکھئے گا یہ ایک ہی لیئر ہونی چاہیے یہ ایک ہی لیئر میں آپ کو ٹیشو پیپر کے اوپر پھیلا دینا ہے اس طرح یہ اشرفیاں تیار ہو جائیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک دن صرف میں نے دو پہ رکھئے تو یہ پوزیشن ہے اور یہ ہے دو دن مجھے رکھنے کے بعد ایسا پوزیشن آئی ہے اور اس چیز کو آپ اپنی آئس کریم میں جب زردہ بناتے ہیں یا ہر کسی بھی میٹھے کے اوپر آپ یہ ڈال سکتے ہیں تو یہ چیز بہت خوبصورت بہت اچھی بنتی ہے اب میرا خیال ہے جو بھی ویورز دیکھیں گے تو وہ تربوز کے چھل کے نہیں پھینکیں گے تو آپ اپنے گھر میں یہ اتنی اچھی چیز بنا بھی سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی اس کو بچے بھی انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ